السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں ہوں آپ کا دوست شفیق احمد خان اور ہمارے اس یوٹیوب چینل The Tiger of Meisur میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو جب بھی ہم سلطنت خدادات کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ ایسے خاص لوگوں کے بھی نام آتے ہیں جن کے بارے میں یا تو ہم بہت ہی کم جانتے ہیں اور یا تو ہم بلکل ہی نہیں جانتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں میں سے ایک نام تھا غلام علی خان کا اور دوستو غلام علی کا کیریکٹر اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ میں خود بھی اپنی ریسرچ کے دوران کئی بار کنفیوز ہو چکا ہوں کہ آخر یہ چاہتے کیا تھے کیونکہ آج بھی کئی ایسے سوال ہیں جن کے جواب ہم نہیں جانتے ہیں جیسے کی کیا غلام علی خان نے حضرت ٹیپو سلطان سے غداری کی تھی اور کیا غلام علی سلطان کی موت کی وجہ بنے تھے اور آخر کیوں انگریزوں نے سلطان کی شہادت کے بعد غلام علی خان کو ایک جاگیر دی تھی دوستو انہی سب سوالوں کے جواب ہمیں آج کی اس ویڈیو میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اے راہِ حق کے شہیدوں باریابی جو تمہاری ہو حضورِ مالک کہنا ساکھی میرے کچھ سوخ بجاہ اپنے رستے ہوئے زخموں کو دکھا کر کہنا ہے ایسے تمہوں کے طلب کا باہم اور بھی ہے دوستو میرے صدر غلام علی خان ایک سینئر موسٹ وکیل ڈپلومیٹ اور فوجی کمینڈر ہوا کرتے تھے سلطان کے دور میں اور غلام علی خان وہ وکیل تھے جن کو سلطان بہت ہی زیادہ بھروسہ کرتے تھے اور شاید اسی لیے غلام علی کو ہی سلطان نے پہلی بار سیونٹین ایٹی فور کے لگ بھگ میں سلطنت عثمانیہ بھیجے تھے تاکہ وہاں یعنی کہ اس دور کے خلیفہ وقت کے پاس سلطان کی اس سلطنت خدادات کے بادشاہ کے طور پر منظور کیا جائے دوستو کہا جاتا ہے کہ اس ڈیلیگیشن میں غلام علی خان صاحب کو بھیجا گیا تھا اور وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو کر لوٹے تھے اور ہسٹوریکل بکس میں غلام علی خان صاحب کے بارے میں ہمیں دوسرا ریفرنس ملتا ہے کہ غلام علی خان اپنے دوسرے کچھ وکیلوں کے ساتھ لگ بھگ تین سال کے بعد واپس سلطنت محسور آئے تھے دوستو اس ایکسپیڈیشن میں سلطان نے چار جہاز روانہ کیے تھے جن کے نام تھے غراب سراتی، فخر المخارب فتح شاہی معزی اور نبی بخش دوستو ان چار جہازوں میں لگ بھگ نو سو سے زیادہ لوگوں کو روانہ کیا گیا تھا ان وکیلوں کے ساتھ مگر اس میں سے آدھے سے بھی زیادہ لوگ سفر کے دوران ہی انتقال کر گئے اور باقی بچے لوگ غلام علی صاحب کے ساتھ واپس آئے تھے اور خود غلام علی خان صاحب بھی بہت کمزور اور بیمار حالت میں سلطنت محسور واپس آئے تھے دوستو لکھا جاتا ہے کہ اس ایکسپیڈیشن میں سلطان کا بہت سارا پیسہ اور جان و مال کا نقصان ہوا تھا مگر اس مشن میں کافی حد تک انہیں کامیابی بھی ہوئی تھی کیونکہ اس دور کے خلیفہ وقت نے یہ سلطان کو اجازت دے دی تھی کہ آپ سلطان اپنے نام سے خدبہ پڑوا سکتے تھے اور سلطان کے نام سے ہی کوائنس وغیرہ چھاپے جا سکتے تھے دوستو غلام علی خان بہت ہی ہوشیار اور چالاک شخصیت تھے اور آپ نے اپنی چالاکی کے چلتے سلطنت کے اندر ایسا دب دبا بنایا تھا کہ ہر سپہ سالار اور سردار ان کی عزت اور تعظیم کیا کرتا تھا اور جب تھرڈ انگلو میسور وار کے دوران سلطان کو غداروں کی وجہ سے ہارنا پڑا اور اپنے بچوں کو تک اس ملک کی خاطر گروی رکھنا پڑا تو اس وقت بھی سلطان نے اپنے بچوں کے ساتھ غلام علی خان صاحب کو ہی بھیجے تھے انگریزوں کے پاس دوستو اگر ہم کچھ پرانے پینٹنگز کو انیلائز کریں تو ہم لوگ غلام علی خان صاحب کو ان پینٹنگ کے اندر دھیان سے دیکھ سکتے ہیں دوستو ابھی جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہو یہ اوریجنل آئل پینٹنگ ہے جو غلام علی خان کو تھومس ہکی نے ایٹین او ون میں بنایا تھا اور اس پینٹنگ کی مدد سے ہم غلام علی خان کو دوسرے پینٹنگز کے اندر آسانی سے پہچان سکتے ہیں جیسے کہ آپ اس پینٹنگ کے اندر دیکھ سکتے ہو کہ سلطان اپنے بچوں کو انگریزوں کے پاس روانہ کر رہے ہیں اور یہاں سلطان کے سامنے ایک آدمی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کھڑا ہے اور اس آدمی کے ہاتھ میں کچھ پیپرز بھی ہیں دوستو یہی غلام علی خان ہے اور آپ اس پینٹنگ میں کلیرلی یہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ غلام علی سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں اور ان کا گھٹنا تھوڑا سا مڑا ہوا ہے دوستو اس دوسری پینٹنگ کے اندر آپ سلطان کے بچوں کو غلام علی خان صاحب کے ساتھ دیکھ سکتے ہو جو یہاں نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور دوستو ساتھ ہی اس تھرڈ پینٹنگ کے اندر اگر آپ دھیان سے دیکھو تو اس میں بھی غلام علی خان کو بنایا گیا ہے جو یہاں پر ایک پالکی کے اندر بیٹھے ہیں اور سلطان کے بچوں کو انگریزوں کے حوالے کر رہے ہیں دوستو غلام علی خان سے جڑی ہوئی ایسی کئی باتیں ہیں جن کو جاننے کے بعد ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ بھی میر صادق کی طرح گھمنڈی رہے ہو اور ساتھ ہی ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غلام علی نواب حیدر علی خان صاحب کے دور تک تو ٹھیک تھے لیکن جیسے ہی سلطان بادشاہ بنے تو وہ ان کی تازیم اور احترام میں کھڑے نہیں ہونا چاہتے تھے اور اسی لیے انہوں نے لنگڑا ہونے کا ناٹک کیا کرتے تھے سلطان کے سامنے اور پورے دربار میں یہ غلام علی خان ایک ہی ایسے شخص تھے جو سلطان کے آنے پر کبھی بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی ان کو سلامی پیش کرتے تھے دوستو شاید سلطان بھی غلام علی خان کو معذور سمجھ کر ان کو کچھ نہیں کہتے ہوں گے اور ساتھ ہی کچھ لیٹرز میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان نے غلام علی خان کو علاج کے طور پر کچھ تیل وغیرہ بھی بھیجوائے تھے دوستو میری ریسرچ میں مجھے یہ پتا چلا ہے کہ غلام علی خان جو میرے صدر کچیری تھے یعنی کہ آرڈیننس اور گیاریسن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ جن کا کام ہوا کرتا تھا ہتیاروں کو بنوانا اور فوجی پرپریشنز کو دیکھ ریکھ کرنا دوستو ساتھی ساتھ ان کے کام کے لیے انہیں کافی زیادہ تنخواہ اور ساتھی ان کو کئی جاگیریں بھی دی گئی تھی سلطان کے دوارہ مگر سلطان کی شہادت کے بعد غلام علی نے کچھ ایسا کیا کہ جس کی وجہ سے آج بھی انہیں غدار ہی سمجھا جاتا ہے دوستو جب انگریزوں نے سریرنگا پٹنم کے اوپر پوری طرح سے قبضہ کر لیا اور حضرت ٹیپو سلطان شہید ہو چکے تھے تو انگریزوں نے خاص کر کے جنرل ہیریس نے غلام علی خان کو یہ کہا کہ ٹیپو سلطان کے جانے کے بعد ہمارے سامنے کوئی بھی نہیں ٹک سکتا ہے لیکن ابھی بھی زیادہ تر سلطان کے قلعے سلطان کے وفاداروں کے انڈر میں ہی ہیں تو ہم بریٹیش یہ چاہتے ہیں کہ تم یعنی کہ غلام علی سبھی سلطان کے وفادار قلعے داروں کو یہ خط لکھے اور کہے کہ وہ لوگ انگریزوں کے سامنے سرینڈر کر دے بدلے میں تمہیں یعنی کہ غلام علی خان کو اچھی جاگیر اور دولت عطا کی جائے گی دوستو اس کے بعد کیا تھا غلام علی خان نے فوراں سبھی سلطان کے وفادار پہسالاروں کو اور قلعے داروں کو یہ خط لکھے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید ہو چکے ہیں اور اب انگریزوں سے لڑنا بلکل بیکار ہے وہ سب کے سب فوراں سرینڈر کریں انگریزوں کے پاس کہا جاتا ہے کہ ان لیٹرز کو پڑھنے کے بعد کئی قلعے دار اور فوجیوں نے انگریزوں کے پاس سرینڈر کر دیا تھا صرف گوٹی اور ہلال کے ہی قلعے ایسے تھے جنہوں نے انگریزوں کا تھوڑا بہت ریزسٹنس کیا تھا اور دوستو اس پورے واقعے کے بعد انگریزوں نے غلام علی کو کھرشنگری کے پاس ایک بہت بڑی جاگیر اور کافی سارا پیسہ وغیرہ دیا تھا اور سلطان کی شہادت اور فال آف سیڈنگا پٹنم کے لگ بھگ سکسٹی پور ایئرز کے بعد یعنی کہ ایک سو پانچ سال کی عمر میں میرے صدر غلام علی عرف لنگڑا غلام علی کی موت ہوئی تھی اور انہیں کرشنگری کے پاس میں ہی متفون کیا گیا تھا تو دوستو یہ تھی کہانی سلطنت خداداد اور حضرت ٹیپس سلطان کے ایک اور خاص شخص جو وکیل اور میرے صدر غلام علی خان تھے اب دوستو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا غلام علی غدار تھے یا وہ بس وقت کے تقاضے کو دیکھ کر چلنے والے انسان تھے کہ انہیں جے ہو صحیح لگا انہوں نے کیا دوستو آپ اپنی قیمتی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اب میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور مجھے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی